بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئی آر ٹی وی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمران راسی آج ہم بات کریں گے حکومت پاکستان کی طرف سے جاری ہونے والے سیدھ کارڈ کے والے سے بلا شبہ یہ حکومت کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ حکومت نے غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے اسے سلانہ دس لاکھ تک کا ایک سیدھ کارڈ جاری کیا ہے جس سے وہ اپنی تمام میجر بیماریوں کا علاج جو فری میں کروا سکے گا اسی تمام بیماری جو ان کے اخراجات سلانہ دس لاکھ تک جا سکتے ہیں اس کا علاج وہ فری میں کروا سکتا ہے اس کے علاوہ حکومت پاکستان کی سیدھ کارڈ سے عام آدمی کو کیا کیا سوالتے میں یسر ہوں گی آج ہم ان پر بات کریں گے دیکھیں پہلے تو بات ہے کہ غریب آدمی کی ڈائیٹ جو بڑی محدود سے ہوتی ہے اور وہ بڑے گنے چونی چیزیں کھاتا ہے وہ کوئی یاشی نہیں کرتا وہ فاس فوڈ نہیں کھاتا وہ کوئی پیزے نہیں کھاتا وہ کوئی ٹکے کباب نہیں کھاتا مچھلی نہیں کھاتا گوش نہیں کھاتا تو وہ زیادہ تر میجر بیماریوں سے بچا رہتا ہے ایک غریب مزدور چاہاں کوئی غریب پینشنر ہے یا کوئی کسی پینشنر کی فیملی ہے تو مہمار ان کے پاس ان کی انکم جو ہے وہ محدود سے ہوتی ہے اگر کوئی لیبر ہے مزدور ہے تو اس کی وہ دیاری ہی اس کی انکم ہے اس کا کوئی بزنس نہیں ہے جو اسے زیادہ پیسے اسے حاصل ہو رہے ہیں یا کوئی ایک ریٹائرڈ اپلائی ہے ملازم ہے پینشنر ہے تو اس کے پاس ایک اس کی محدود سی رقم ہے پینشن کی تو اسی پینشن سے اس نے اپنا گزارہ کرنا ہے تو ساتھ سے پہلی بات وہ بیماریوں سے اس لیے محفوظ لیتا ہے کہ اس کا کوئی زیادہ یاشی والا کھانا نہیں ہے کوئی اس کا کوئی کھانے میں جب فاس فوڈ شامل نہیں ہے یا آج کل جو ہم نے فاس فوڈز ویرا کو اپنی روز مرہ خورا کا حصہ بنالیا ہوا ہے یہ ہماری بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے میدے جو ہیں وہ اس طرح کی فاس فوڈز یا برگرز ویرا کھا کھا کر پیزا کھا کھا کر خراب ہو چکے ہیں مرگن غزائیں کھانے سے میدے جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور لہذا ہم بیماریوں کا شکار ہیں تو غریب آدمی پہلی بات ہے ان چیزوں سے بچا ہوا ہے اور اس کو بیماریاں بھی کم ہی چھوٹی ہیں دوسرا اللہ پا کا خاص کرم ہے غریب آدمی پر کہ وہ بہت کم ہی بیمار ہوتا ہے اور میجر ڈیزیزی جو ہیں یہ امیروں کی بیماریاں ہیں اور امیروں کو ہی لاکھ ہوتی ہیں اور وہ ہی جا کے ہسپیٹل میں اس کا لاجوارہ کرواتے ہیں تو غریب کو جو صحت انصاف کارڈ یا صحت پاکستان کارڈ کی طرف سے ملنے میں دس لاکھ روپس لانا ہے اس کا استعمال کہاں پر ہوتا ہے غریب کو پہل بات ہے اتنا بیمار نہیں ہوتا ہسپیٹل میں چلے جائے چھوٹی نموٹی اس کی بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کو صحت کارڈ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی اس کا استعمال تب آپ کرتے ہیں جب آپ کا ہسپیٹل میں کسی بیماری کوئی سے داخلہ ہوتا ہے آپ اپنے پیشنٹ کو ایڈمیٹ کرواتے ہیں تو آپ اس کا لاج کروا سکتے ہیں تو جب آپ کا پیشنٹ ایڈمیٹ ہی نہیں ہو رہا اوپی ڈی میں چیک ہونے کے بعد آپ کا پیشنٹ جو واپس چلے جاتا ہے اس سے ڈاکٹر اتنا ہزار دو ہزار کی عدویات دکھ دیتا ہے تو وہ عدویات صحت کارڈ سے آپ حاصل رہی کر سکتے کیونکہ صحت کارڈ تو آپ کو ایڈمیشن کی صورت میں ہی وہ سولتیں مہیا کرتا ہے عدویات فری دیتا ہے اس کے علاوہ صحت کارڈ پر جو دس لاکھ روپے آپ کو مل رہے ہیں اسے ایک غریب پینشنر یا ایک غریب مزدور یا کوئی غریب آتمی کیا فائدہ سکتا ہے اگر اس کی بیٹی کی شادی ہے اب وہ حکومت تو کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو صورت دی ہے کہ بھئی آپ کو ہم نے دس لاکھ روپے دیئے ہیں بھئی یہ حکومت کا بورٹ کارنامہ ہے جو ہم نے آپ غریب لوگوں کو آپ کی مدد کے لیے دس لاکھ روپے دے رکھے ہیں تو وہ دس لاکھ روپے کس کام کے جب ایک غریب آتمی اس کی بیٹی کی شادی ہے وہ اپنی بیٹی کی شادی کے لیے جہیز نہیں ہرید سکتا اس سے وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا نہیں ہرید سکتا اس سے اس کے بچے سکول میں جاتے ہیں سکول میں چلیں اگر گورنمنٹ سکول میں بچے دالکھوا دیے جائیں تو ان کی فیز تھوڑی کم ہوگی تو اب لیکن ان کے لیے یونی فارم حاصل کرنا ان کے باقی بکس مہیا کرنا ان کے باقی چیزیں مہیا کرنا یہ کیا وہ دس لاکھ سے نکال کی وہ دے سکتا ہے ایک غریب آدمی ہے تو اس کے گھر میں جو ہے اب فاکے چل رہے ہیں اس کے پاس سید کارڈ ہے جس میں دس لاکھ روپے محفوظ ہیں حکومت پاکستان نے دیئے ہوئے وہ دس لاکھ سے اپنے گھر کے فاکے کیسے دور کرے گا اب اسی طرح چند ایک اور معاملات ہیں کہ غریب آدمی جو ہے اس کو اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدنے ہیں اپنے بچوں کے لیے باقی ضروریات کی روزمراہ کی ضروریات کی چیزیں خریدنی ہیں وہ اس دس لاکھ کو کہاں پر رکھے جو سید کارڈ میں اس کے پاس حکومت پاکستان نے بہت بڑا انعام کی صورت میں دے رکھے ہیں وہ اس کو کہاں پر استعمال کریں تو میری حکومت سے یہ ریکویسٹ ہے کہ غریب آدمی جو ہے اسے ہسپیٹل کی سہولیات آپ نے جو دی ہیں وہ اسے دس لاکھ سے کم کر کے آپ بشک ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ تک کر دیں پانچ لاکھ تک کر دیں لیکن ساتھ ہی اسے ایک پانچ لاکھ کا کارڈ دے دیں جو راشن کارڈ ہو جس سے وہ دکان پر جائے تو اسے دکان والا اسے مہینے کا راشن تیس ہزار کا چالیس ہزار کا یا بیس ہزار کا دے دیں اس سے اس کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا یا کسی دکان پر جاتا ہے وہ اپنے بچوں کے لئے کپڑے گریتا ہے تو وہ اس سے وہ کپڑے گریت سکے اپنی بجلی کا بل ادا کر سکے اپنے پانی کا بل دے سکے گیس کا سلنڈر حاصل کر سکے یا اس کا بل ادا کر سکے اپنے بچے کی سکول کی فیس ادا کر سکے اگر آپ پانچ لاکھ کا کارڈ اس طریقے کا اسے مہیا کر دیتے ہیں جس میں لیمٹ مقرر کر دیں کہ ایک مہینے میں وہ زیادہ ہزار چالیس ہزار پر خرچ کر سکتا ہے یا تیس ہزار پر خرچ کر سکتا ہے تو صحت کارڈ میں جو پانچ لاکھ آپ ڈیڈیٹ کریں گے پانچ لاکھ سید کارڈ میں رہنے دیں پانچ لاکھ جو ہے وہ آپ اس کے روز مرہ کی ضروریات کے لیے رکھ دیں تو وہ غریب شخص کے لیے ایک غریب پنشنرز کے لیے ایک ریٹائر بلازم کے لیے یا پھر ایک دہاری دار مزدور کے لیے زیادہ فائدہ کی بات ہوگی امید کرتا ہوں کہ عرباب اختیار میری اس بات سے اتفاق کریں گے اور آئندہ جو سید کارڈ کے حوالے سے لائے عمل ہوگا اس میں یہ تجویز بھی زیرے ورل آئیں گے کہ ایک جو ہے وہ غریب شخص جو ہے اس کی بیماری کے اخراجات کو دس لاکھ سے کم کر کے پانچ لاکھ پہ لے آئیں کارڈ میں پانچ لاکھ رکھیں اور پانچ لاکھ کو اس کی مہانہ ضروریات کے لیے جو ہے وہ مختص کر دیں تاکہ وہ اپنے گھر کے نظام پہ اچھے طریقے سے چلا سکے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اپنے تمام بھائیوں سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے لیے اچھے چی ویڈیو داتا رہوں گا اور اس میری تمام ویڈیو سے آپ تک بربط پہنچیں اس لیے ضروری ہے کہ آپ میری ویڈیو کے لیچے دیوئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیا کریں تاکہ ہمارا پیغام جو ہے وہ زیادہ زیادہ لوگ تک پہنچ سکیں اور اس سے زیادہ زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں اپنے بھائی عمران راستب کو اجاز دیجئے اللہ حافظ